بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن السلام علیکم آج آپ کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 33 ہم نے بات کرنی ہے میرنگ آف ایٹموسفیرک پریشر کہ آپ ایٹموسفیرک پریشر کو کیسے میر کر سکتے ہیں تو بات زیادہ مشکل نہیں ہے ایٹموسفیرک پریشر لانس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ کیا ہوتا ہے دیفنیشن میں نے ایٹموسفیرک کی بھی آپ کو بتا دی تھی اور ایٹموسفیرک پریشر کی بھی بتاتی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ ایٹموسفیرک پریشر ہر ڈائریکشن سے ایکوالی کسی باڈی کے اوپر اگزرٹ ہو رہا ہوتا ہے ایٹموسفیرک پریشر کو میر کرنا ہے جب ہم میرمنٹ کی بات کرتے تو دیفنیٹلی میرمنٹ کیلئے ہم کسی انسٹرومنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہوگا اور اس انسٹرومنٹ کی مرض سے ہم کیا کریں گے ایٹموسفیرک پریشر کو میر کریں گے لیں جی کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہے اس انسٹرومنٹ کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا ایٹموسفیرک پریشر سی لیول پر کتنا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ ایٹموسفیرک پریشر سی لیول پر وان درون سری ہنڈر پاسکل وان درون سری ہنڈر نیوٹر پر میٹر سکیر ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پاسکل پریشر کا یونٹ ہے پاسکل کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور یونٹ ہے جسے ہم نام دیتے ہیں نیوٹن پر میٹرز کے تو سی لیول پر جو اٹموسفارک پریشر ہے وہ کتنا ہوتا ہے ون زرو ون تری ہنڈر پاسکر یہ اتنا پریشر کہہ سکتا ہے کہاں سے آیا ہے اس کو ہم نے دیفنیٹلی میئر کیا ہوگا اور جس انسٹریمنٹ سے اٹموسفارک پریشر کو میئر کیا ہوتا ہے اس انسٹریمنٹ کو بھی ہم کوئی نہ کوئی نام دیں گے اور وہ نام ہے بیرو میٹر ٹیک ہے دوبارہ پھر سنیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اٹموسفارک پریشر میئر کرنا ہے تو میئرمنٹ کی جب بھی بات آتی ہے تو میئرمنٹ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ میئرمنٹ کے لیے ہمارے پاس ہے کوئی انسٹریمنٹ ہونا چاہیے جس کی مدد سے ہم کسی چیز کو میئر کر سکے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکچلی میں سی لیول پر جو ہمارے پاس اٹموسفارک پریشر ہوتا ہے وہ اٹموسفارک پریشر ہوتا ہے about 101 300 پاسکر یہ پریشر کیسے ہے میں پتا چلا ہم نے کسی انسٹریمنٹ سے میئر کیا اور وہ انسٹریمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں بیرومیٹر کا بیرومیٹر کی دیفنیشن کیا ہے ایسا انسٹریمنٹ جس کی مدد سے آپ اٹموسفارک پریشر کو میئر کر سکتے ہیں ایسے انسٹریمنٹ کو نام دیتے ہیں بیرومیٹر کا بیرومیٹر پھر سنے ایسا انسٹریمنٹ جس کی مدد سے آپ اٹموسفارک پریشر کو میئر کرتے ہیں ایسے انسٹریمنٹ کو نام دیتے ہیں بیرومیٹر کا بیرومیٹر یاد رکھئے گا ایک گلاس ٹیوب ہے ون میٹر لانگ اس کی جو ہے وہ لمبائی کہہ لے ہیں ون میٹر ہے اور یہ ایک انڈ سے کلوز ہے جو ایک انڈ سے کیا ہے کلوز ہے ہم کیا کرتے ہیں اس یہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ اگر میں اس پن کو نکال دوں اس مارکر سے اس پن کو تو یہ ایک انڈ سے کلوز ہے دوسرے انڈ سے کیا ہے اوپن ہے اور اس کی لیندھ کتنی ہے ون میٹر ہے تو یہ کیا بن جائے گا بیرومیٹر بن جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس میں فیل کر دینی ہے مرکری مرکری فیل کرنے کے بعد آپ نے الہیدہ سے کہہ لینا ہے ایک ٹروف لینا ہے مرکری ٹراف جو ہی آپ اس کے اندر جو ہے وہ فیل کریں گے مرکری اس لانگ بیرومیٹر کے اندر مرکری فیل کریں گے تو آپ نے اس کو الٹا دینا ہے کس کے اندر اس مرکری ٹروف کے اندر میرے بات گوھر سے سنیں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ بیرومیٹر ایسا انسٹومنٹ ہے جس کی مدد سے آپ ایٹموسفیرک پریشر کو مہیر کرتے ہیں یہ بیرومیٹر جو ہے وہ ایک ون میٹر لانگ ٹیوب ہے ایک میٹر کی لمبائی ویلی ٹیوب ہے آپ کے پاس آپ نے اس بیرومیٹر کے اندر کیا فل کر دینا ہے مرکری کو فل کر دینا ہے جو ہی آپ اس کے اندر مرکری کو فل کریں گے تو فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو الٹا دینا ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھا ایک مرکری ٹروف جو ہی آپ الٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مرکری آہستہ 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 نیچے آنا شروع ہو گئی ہے اور پھر آپ نوٹ کریں گے کہ ایک خاص ایک خاص پوائنٹ پہ آکے ایک خاص ہائٹ پہ آکے وہ مرکری مزید نیچے نہ باندھو گئی ہے میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے مرکری ٹروف لیا مطلب اس ٹروف کے اندر اس کول کے اندر پہلے شیئے کیا تھی مرکری موجود تھی مرکری کو آپ نے اس بیرومیٹر کے اندر بھی فل کیا ہوا تھا جو ہی آپ نے اس بیرومیٹر کو الٹایا ہے تو میں نے بتایا تھا وہ ایک اینڈ سے کلوز ہوتا ہے ایک اینڈ سے اوپن ہوتا ہے جو ہی آپ اس کو الٹائیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ مرکری کی اوپر کیا کر رہا ہے پیشرکزٹ کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے پیشرکزٹ جو ہی وہ اس کی اوپر پیشرheard کرے گا تو آپ دیکھیں گے آہستہ 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 مرکری جویوھا ہے وہ الٹیسینڈ ہونا شروع ہو جائے گی نیچے آنا شروع ہو جائے گی اور ایک سپیسیفک ہائٹ پہ آکے مرکری مزید نیچے نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور وہ ہائٹ کتنی ہوگی 76 سینٹی میٹر مطلب اس ہائٹ پہ آکے مرکری مزید دیسنٹ نہیں ہو رہا تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 76 سینٹی میٹر ہائٹ پہ آکے جو پریشر اگزرٹ کر رہی ہے مرکری وہ کتنا ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے 101300 نیوٹرن پر میٹر سکیل جو ایکول ہے ایٹموسفیریکل پریشر کے ایٹ سی لیول اگر میں یہ کہوں یہ سیونٹی ہے تو وہ آباؤوٹ دیٹ پوائنٹ اور یہاں تک یہ ڈیسنٹ ہوگا اور جو ہی یہ ڈیسنٹ ہو رہا ہے اٹ مین کہ وہ اس ٹروف کی بیس کی اوپر کیا کر رہا ہے پریشر اگزرٹ کر رہا ہے وہ پریشر کتنا ہوگا وہ پریشر ایکول ہوگا 101300 نیوٹر میٹر پر سکیل ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم پھر اندازہ لگا سکتے ہیں ہاں کے وہ مزید دیسنٹ نہیں ہو رہا میں جو پریشر اگزرٹ کر رہا ہے ایٹ دیٹ ہائٹ وہ پریشر کتنا ہو سکتا ہے 101300 نیوٹر پر میٹر ہے جو ایکول ہے ایٹموسفیریک پریشر کے ایٹ سی لیول تو پھر ہم نے ایٹموسفیریک پریشر کو میر کر لیا با یوزنگ دی مرکری کولن یا یہ کہہ لیں ایسے انسٹیومنٹ کے اندر سوری ایسے انسٹیومنٹ کی مدد سے جس کے اندر کیا تھی مرکری تھی اور اس مرکری کولن کی وجہ سے ہم نے پھر پریشر فائنڈ کر لیا ایٹ سپیسیفک ہائٹ اور سپیسیفک ہائٹ پر پریشر کتنا تھا پریشر کتنا تھا 101300 نیوٹر پر میٹر ہے سکیر کلیر ہے بات ٹیمپریشر لفظ نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے پریشر ہے اس طرح سے ہم کسی پوائنٹ کے اوپر بیرومیٹر کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں پریشر کو ٹھیک ہے یہ تو تھا کہ آپ ایٹ سپیسیفک پریشر کو کیسے محیر کر سکتے ہیں اب اگر ہمارے پاس مرکری بیرومیٹر کی وجہ کوئی اور بیرومیٹر ہے وہ بھی بیرومیٹر ہی ہے وارٹر بیرومیٹر ہے تو وارٹر بیرومیٹر کی ہائٹ کتنی ہونے چاہیے وہ اس کی ڈپینڈ کرتا ہے دینسٹی کے اوپر ہمیں پتا ہے کہ مرکری کی دینسٹی جو ہے وہ وارٹر سے زیادہ ہوتی ہے مطلب مرکری زیادہ دینس ہے وارٹر کی نسبت کتنا زیادہ دینس ہے تھرٹین پوائنٹ سیکس ٹائم دینسر دین وارٹر میری بات یاد رکھے گا کہ مرکری کی دینسٹی پانی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کتنے زیادہ ہوتی ہے تھرٹین پوائنٹ سیکس ٹائم اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ایٹموسفیرک پریشر کو محیر کرنا ہے با یوزنگ وارٹر تو اس کے لئے ہم نے کیا بنانا ہے وارٹر بیرومیٹر تو وارٹر بیرومیٹر کی ہائٹ کتنی ہونے چاہیے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم ہائٹ آف مرکری کالم کسی بھی جگہ پہ وہ لے لیں گے ہم نے چونکہ پہلے محیر کیا ہے ہائٹ آف مرکری کالم اٹ سی لیول اس کی ورٹیکل ہائٹ کتنی ہوگی ہم نے بتایا ہے کہ وہ سیونٹی سیکس سینٹی میٹر تھی سینٹی میٹر کو آپ کس میں چینج کر لیں میٹر میں تو وہ 0.76 ہو جائے گا 0.76 جو ہی ہو جائے گا آپ نے اس کو اس کی دینسٹی کے ساتھ ملٹیپلائی گا دے نا مرکری کی دینسٹی کے ساتھ جو آنسر آئے گا وہ آنسر آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ نے مرکری مرکری بیرومیٹر کی جائے وارٹر بیرومیٹر کو یوز کرنا ہے تو اٹ سی لیول وارٹر بیرومیٹر کی جو ہائٹ ہونے چاہیے وہ کتنی ہونے چاہیے مور دین ٹین میٹر لانگ ہونا چاہیے وہ میں آپ کو دوارہ یہ بات آتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے اگر مرکری بیرومیٹر کی بجائے کوئی اور بیرومیٹر یوز کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے ہم اس کی دینسٹی دیکھیں گے جو انسٹیمنٹ آپ نے یوز کرنا ہے یا جو مٹیریل آپ نے یوز کرنا ہے بیرومیٹر کے اندر وارٹر ہے تو وارٹر کی دینسٹی مرکری سے کام ہوتی ہے کذنی کام ہوتے مرکری کی دینسٹی زیادہ ہوتی ہے پانی سے اب جس ہائٹ پہ جس ورٹیکل ہائٹ پہ مرکری کالنگ کا پریشر سی لیول کے اقوال تھا وہ ہائٹ کتنی تھی سیمٹی سیک سینٹی میٹر اس کو مرکری کی دینسٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں جو آنسر آئے گا وہ کس کے اقوال آ جائے گا وہ وارٹر بیرومیٹر کی ہائٹ کے اقوال آ جائے گا تو وہ کتنا ہوگا مور دین ٹین میٹر لانگ آپ وہ بنائیں گے بیرومیٹر تو اس طرح آپ ایک بیرومیٹر کو یوز کرتے ہوئے اٹموسفیرک پریشر کو مہیر کر سکتے ہیں چاہے تو وہ بیرومیٹر مرکری بیرومیٹر ہے چاہے وہ وارٹر بیرومیٹر ہے ہائٹ آپ نے ایڈجسٹ کر لینی ہے اس طرح سے آپ آسانی سے اٹموسفیرک پریشر کو مہیر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا چھوٹا سا آرٹیکل تھا باقی انشاءاللہ اگر کو مسئلہ ہو تو ہم اس کو پھر آپ کوئیسن کر سکتے ہیں ہم اس کو دوبارہ روائز کر لیں گے السلام علیکم وآلہ وسلم